اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اسلام کے دشمن ہیں جو پردے کو نہیں چاہتے ہیں دنیا میں جو عریانیت پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ٹرینڈ کر رہے ہیں بارحال ابھی اس کی سچویشن کیا ہے کرنٹ وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں بلکہ ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے یعنی وہاں کی جو مقامی عدالت ہے وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے ان لوگوں نے اوپر کی بینچ کے حوالے کیا اور اب خبر یہ آئی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے ساری باتیں ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا سب اپنی جگہ ہے لیکن ہم اس پورے معاملے میں دو تین باتیں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں پہلی بات تو دوستو بزرگو یہ ہے کہ ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جتنے دیکھنے والے ہیں سب بھی چاہیں گے کہ اسلام کی اس بہادر بیٹی اور اس شیرنی کو ہم مبارک بات دیں کہ کیسے اس نے اسلام کے دشمنوں کے سامنے اسلام کا نعرہ بلند کیا توحید کا نعرہ بلند کیا ایک اللہ کی بڑائی بیان کی کتنے سوتوں کو اس نے جگہ دیا اور کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمانی غیرت اور حمیت کی شمع اس نے جلا دی خاص طور سے وہ بیٹی اور عمومی طور پر وہاں جتنی بچیاں تھی جو ہزار مخالفتوں کے باوجود پردے میں رہنا چاہتی ہیں اسلام پر چلنا چاہتی ہیں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں ان سب کو بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اس واقعے سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سبق لینا ہے دوستو بزرگو کہ اسلام پر چلنے کے بارے میں کتنے ہی مخالفتیں آ جاویں ہمیں اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنا ہے ڈٹ کر اسلام کی مخالفتوں کا مقابلہ کر کے اپنے شاعر اسلام کی حفاظت کرنی ہے دین پر چلنا ہے کتنے ہی مخالفتیں آ جاویں حالات دین پر چلنے میں آئیں گے اسلام اور کفر کا مقابلہ ابھی سے نہیں ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قانون ہے کہ ایمان اور کفر حق اور باطل کی معرکہ آرائی اور ان کی جنگ ہمیشہ رہی ہے اسلام پر چلنے والوں کو ہمیشہ ستایا گیا ہے ایمان پر چلنے والوں کو ہمیشہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن سچے ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ ان ظلم کی چکیوں میں ہزار مخالفتوں کے باوجود وہ اسلام پر چلتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے مستحق ہوتے ہیں دوسری بات دوست و بزرگوئے اس واقعے سے ہمیں یہ لینا ہے کہ آج کی بہت ساری موڈرن لڑکیاں ہیں جو موجودہ زمانے میں بہت ساری مسلم جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتی ہیں بہت ساری ٹی وی ایکٹریسز ہوتی ہیں بہت ساری جو فلم ایکٹریسز ہوتی ہیں ٹک ٹاکرس ہوتی ہیں اور پتا نہیں کیسے کیسے اپنے جسم کو مسلم لڑکیاں ہوتے ہوئے وہ سب کے سامنے اپنے جسم کو دکھاتی ہیں ان کو دیکھ کر ہماری بہت ساری مسلم بچیاں متاثر ہو جاتی ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس طرح کریں ہم بھی اس طرح کپڑے پہنیں اس طرح ہم بھی چپل پہنیں اس طرح سے جولیری ہماری ہو اس طریقے سے ہماری جسم کی نمائش ہو اور وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا پسند نہیں کرتی ایسی بھی بہت ساری بچیاں ہیں تو میری ان بہنوں کو میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ دنیا کے رائنائی کے چکر میں نہ پڑھیں پردہ اسلام کا شعار ہے پردہ اللہ کا حکم ہے امہات المؤمنین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ازواج متحرات صحابیات ان کی سنت ہے تو ہم کیسے دنیا کے رائنائی میں پڑھ کر ہمارے ملک کے لوگ ہیں ابھی ٹویٹر پر ٹرین چل رہا تھا ہجاب بین کے نام سے تو اس میں ہم نے دیکھا میں نے ایک سرسری نظر ڈالی تو اس میں بہت سارے ہمارے ہندو بھائی دوسرے ملکوں کی تصویریں ڈال رہے تھے دیکھو ہمارے پڑوس ملک میں پاکستان ہے وہاں تو دیکھو وہاں کی لڑکیاں پردہ نہیں کرتی انڈونیشیا مسلم ملکیں وہاں پردہ نہیں ہوتا سعودی عرب مسلم ملکیں وہاں پردہ نہیں ہوتا اور اس کے تصویریں ڈال رہے تھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کے ملک والے کیا کر رہے ہیں چاہے نام نہاد وہ اسلامی ممالک ہوں اور اپنے آپ کو کہتے ہوں کہ ہم اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے اے میری بہنوں کہ ہمیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما کر گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان عورتیں تھیں وہ کیسے زندگی اپنی بسر کرتی تھی وہ کیسے جیتی تھی وہ کیسے رہتی تھی ان کا رہن سہن کیسا تھا اور دوستو ہمیں دوسرے ملک والوں سے کیا لینہ دینا ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں ہمارا ملک ہمارے ملک کا قانون ہم کو اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی دیتا ہے ہم جو چاہے پہنیں گے جو چاہیں گے کھائیں گے یہ ہمارے ملک کے قانون نے ہم کو اجازت دی ہے اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں دوستو بزرگو ہر ایک اپنے مذہب پہ چلتا ہے اور آزاد ہو کر چلتا ہے آپ دیکھ لیں جتنے سرکاری دفاتر ہوتے ہیں سرکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک کے قومی پیسوں سے بنایا ہوا وہ دفتر سرکاری بسیں ہوتی ہے سرکاری ٹرینیں ہوتی ہے سرکاری آفیسز ہوتے ہیں سب جگہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جب وہ پوجا کر سکتا ہے اور نجانے کیسی کیسی عبادتیں کرتے ہیں کھلے عام راستے روک روک کر میدانوں میں نجانے کیسی کیسی یہ مذہبی تقریبات مناقب کرتے ہیں تو ہماری ایک مسلمان بچی ایک مسلمان ماں ایک مسلمان بہن وہ پردہ کیوں نہیں کر سکتی ابھی چار پانچ دن کا واقعہ ایک خبر دیکھی سوشل میڈیا پر کہ بینگلور میں ریلوے اسٹیشن پر دو مندر موجود ہیں ایک گرجاگر موجود ہے جہاں عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں دو مندر موجود ہیں الگ الگ پلیٹ فارم پر بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر ایک کمرہ تھا جہاں وہاں جو قلی لوگ تھے حمالی کرنے والے لوگ تھے وہ تیس پیتی سے کھٹے ہو جاتے تھے ایک کمرے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن وہاں کے لوگوں نے جو شر پسند لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو بند کروا دیا اور وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ختم کروا دی حکومت کی طرف سے جب یہ ملک ہمارا جمہوری ہے تو یہاں رہنے والا ہر شخص اپنے مذہب پہ ہر طریقے سے جیسے چاہے وہ عبادت کرنے سے آزاد ہے اور یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں سکھ ہو عیسائی ہوں ان کو اسلام سے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ بات یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں ہر مذہب کے لوگ یہاں صدیوں سے آپس میں اخوت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسری کی ہمدردی کے ساتھ رہتے آئے ہیں لیکن یہ محبت کے ساتھ ہر مذہب کے لوگوں کا آپس میں رہنا یہ چند جو مفسدین ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی فساد پھیلانا ہے آپس میں لڑائی کرنا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جن کی پولیسی ہوتی ہے ان کو یہ آپس میں ہر مذہب کے لوگوں کا آپس میں محبت کے ساتھ رہنا کہ ان کو پسند نہیں آتا اس لئے آئے دن شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اب اسی کالیج کو آپ دیکھ لیں وہاں کیا وہ کالیج نیا بنا ہے کیا وہاں بچیاں ابھی دو چار دن سے یا دو چار مہینے سے صرف پردہ جا کر کے جانے لگی تھی کیا ایسا دھو رہی ہے سالوں سے وہاں پردہ ہو رہا تھا ان سے پہلے بہت ساری وہ بچیاں جو نانیاں دادیاں بن گئے ہوگی انہوں نے بھی اس سکول میں جب تعلیم حاصل کی تھی تو وہ پردے کے ساتھ ہی گئی ہوں گی لیکن یہ آپس میں بس ان کو ایشو اٹھانا ہے اور ملک کے جو سلکتے ہوئے دوسرے موضوعات ہیں ان سے لوگوں کی نگاہیں ہٹانا ہے دیرے دیرے آپ دیکھیں نا ہم ایم پی میں رہتے ہیں یہاں کے منطری نے بھی یہ دے دیا تھا اعلان کر دیا تھا کہ یہاں بھی ہم بین لگائیں گے دیکھا کہ ہم نے استقامت دکھائی اور ہماری بہنوں نے دوسری جگہوں پر بھی استقامت کے ساتھ پردے پر چلنا اور پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کا جب اعلان کیا تو پھر یہاں کے منطری کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اس لئے دوستو بزرگو حالات آئیں گے حالات آئیں گے دین پر چلنے کے معاملے میں اور اس کے بھی امکانات ہیں کہ جتنے ابھی خراب ہیں اس سے زیادہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں ہمیں صرف اس واقعے سے پیغام لینا ہے کہ ہم دین پر چلیں استقامت دکھائیں اسلام کی بھلائی کو اسلام کی حقانیت کو اسلام کے فائدوں کو ہم اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگ چاہے وہ کسی مذہب کے ہون تک پہنچائیں اسلامی تعلیمات میں کتنا امن ہیں کتنی بھائی چارگی ہے کتنی سلامتی ہے دنیا اور آخرت کا کتنا فائدہ ہے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں تک یہ تعلیمات اسلام کی پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے ہماری بہنوں کو بھی استقامت عطا فرمائے پردے کے اور دیگر مسائل کے بارے میں ہمیں سمجھ کر دین پر اللہ تعالی موت تک چلاتا رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین